اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کا ہمارا ٹوپک ہے فیکزو فینادین آج ہم بات کریں گے کہ فیکزو فینادین کیا ہے اور اس کے کیا کیا استعمال ہو سکتے ہیں پرگننسی اور ڈوز کی بات کریں گے اور لاسٹ میں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے فیکزو فینادین ایک سیکنڈ جنریشن انٹی ہسٹامین اور انٹی اللرگک میڈیسن ہے اور یہ ٹیبلٹ کی فارم میں اویلیبل ہے اور یہ 30 میلی گرام 60 میلی گرام 120 میلی گرام اور 180 میلی گرام کی سٹریندھ میں اویلیبل ہے اور یہ مارکٹ میں ڈیفرنٹ برینڈ نیم سے اویلیبل ہے جیسا کہ الگرام، الفاسٹ، فیکزو فین، ایف ایکس 24، والفیکس، فیکزٹ اور فیکزو کے نام سے اویلیبل ہے یہ تھا فیکزو فینادین کا انٹرودکشن اب ہم اس کے یوزز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کونسی ایسی کنڈیشن ہیں جن میں آپ فیکزو فینادین کا یوز کر سکتے ہیں فیکزو فینادین کو آپ الرجی کنڈیشن میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن کے اوپر الرجی ہو گئی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں آپ فیکزو فینادین کا یوز کر سکتے ہیں اور فیکزو فینادین کو آپ ووٹری اچی اینڈ ریڈ آئیز میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی آنکھوں میں سے پانی بہتا ہے یا پھر آپ کی آنکھوں میں اچنگ رہتی ہے یا پھر آپ کی آنکھوں میں ریڈنیس ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ فیکزو فینادین کا یوز کر سکتے ہیں اور فیکزو فینادین کو آپ سنیزنگ میں بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو بار بار چھنکے آتی ہیں تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ فیکزو فینادین کا یوز کر سکتے ہیں اور سیم اسی طرح آپ اس کو رنی نوز میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی نوز میں سے پانی بہتا رہتا ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ فیکزو فینادین کا یوز کر سکتے ہیں اور فیکزو فینادین کا ایک اہم یوز یہ ہے کہ آپ اس کو کرونک ارٹیکیریا میں بھی یوز کر سکتے ہیں ارٹیکیریا جو ہے یہ ایک قسم کا الرجک ریاکشن ہے جو کہ آپ کی سکن پر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی سکن میں سویلنگ ہونے لگتی ہے اور آپ کی سکن میں ریڈنیس ہونے لگتی ہے اور اس میں اچنگ یا پھر اس میں ایریٹیشن ہونے لگتی ہے اس کنڈیشن میں بھی آپ فیکزو فینادین کا یوز کر سکتے ہیں اور فیکزو فینادین کو آپ ہے فیور میں بھی یوز کر سکتے ہیں ہے فیور جو ہے یہ بھی ایک قسم کا الرجک ریاکشن ہے جو کہ آپ کی بوڈی میں ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو بار بار چھینکیں آنے لگتی ہیں اور آپ کی نوز میں سے پانی بہنے لگتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی جو آنکھیں ہیں ان میں بھی ریڈنیس ہونے لگتی ہے اور آپ کی آنکھوں میں سے پانی بہنے لگتا ہے اس کنڈیشن میں بھی آپ فیکزو فینادین کا یوز کر سکتے ہیں اور فیکزو فینادین کو آپ رائنائٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں رائنائٹس جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جو آپ کی نوز میں ہوتی ہے آپ کی نوز میں جو نیزل کیوٹی ہے اور اس میں جو ٹیشوز ہوتے ہیں ان میں سویلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی نوز میں درد رہتی ہے اور آپ کی نوز میں سے پانی بہتا رہتا ہے یا پھر آپ کی نوز میں بلوکیج آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے سر میں بھی درد ہونے لگتی ہے اس کنڈیشن میں بھی آپ فیکزو فینادین کا یوز کر سکتے ہیں اور فیکزو فینادین کو آپ کنجکٹیوائٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں کنجکٹیوائٹس جو ہے یہ ایک ایسے کنڈیشن ہے جو آپ کی آنکھوں میں ہوتی ہے آپ کی آئیز میں ایک لیر ہوتی ہے جس کا نام ہے کنجکٹائیوہ اگر اس میں انفیکشن ہو یا پھر اس میں سویلنگ ہو یا پھر اس میں الارجی ہو تو پھر اس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں ریڈننس آنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کی آنکھوں میں سے پانی بہنے لگتا ہے اور اگر یہ کنڈیشن آپ کی آنکھوں میں زیادہ دیر تک رہتی ہے تو پھر اس میں پس پڑھنے لگتی ہے اس کنڈیشن میں بھی آپ فیکزو فینادین کا یوز کر سکتے ہیں اور فیکزو فینادین کو آپ فوڈ الارجی میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر کسی چیز کو کھانے کی وجہ سے آپ کی بوڈی میں الارجی ہو گئی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ فیکزو فینادین کا یوز کر سکتے ہیں اور فیکزو فینادین کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو ڈرگ سائیڈ ایفیکٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر کسی شخص کو کسی میڈیسن کے کھانے کی وجہ سے الرجی ہو گئی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ فیکزو فینادین کا یوز کر سکتے ہیں اور فیکزو فینادین کو آپ ایٹوپک درما ٹائٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں درما ٹائٹس کو ہم ایکزیما بھی بولتے ہیں اور ایکزیما جو ہے یہ ایک قسم کی خارش ہے جو کہ آپ کی سکن پر ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی سکن کے اوپر ریڈنیس ہونے لگتی ہے اور آپ کی سکن کے اوپر ایٹیشن یا پھر اس میں اچنگ ہونے لگتی ہے اس کنڈیشن میں بھی آپ فیکزو فینادین کا یوز کر سکتے ہیں اور فیکزو فینادین کا ایک اہم یوز یہ ہے کہ آپ اس کو ایس تھما میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر الرجی کی وجہ سے آپ کو ایس تھما ہے یا پھر دمہ ہے آپ کو سانس کی پروبلم رہتی ہے آپ کی سانس کی جو نالیاں ہیں ان میں تنگی رہتی ہے یا پھر آپ کو سانس میں رکاوٹ رہتی ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ فیکزو فینادین کا یوز کر سکتے ہیں فیکزو فینادین جو میڈیسن ہے یہ دوسری الرجی کی جتنی بھی میڈیسن ہوتی ہیں ان سے سپیریر ہے اس کو کھانے سے آپ کو نیند وغیرہ نہیں آتی اس کی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں اس لیے یہ میڈیسن دوسری الرجی کی جتنی بھی میڈیسن ہیں ان سے سپیریر ہے یہی تھے فیکزو فینادین کے یوزز اب ہم اس کی ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر آپ کی ایج 18 سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ اس کی 60 میلی گرام والی ایک ٹیبلٹ دن میں دو مرتبہ یوز کر سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں 120 میلی گرام والی ٹیبلٹ کی تو یہ ٹیبلٹ آپ دن میں ایک مرتبہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کی جو میکسیمم ڈوز ہے وہ آپ دن میں 180 میلی گرام تک یوز کر سکتے ہیں اور اگر ہم بچوں کی بات کریں اگر آپ کے بچے کی ایج 10 سے 12 سال ہے آپ کا بچہ پندرہ سال کا ہے یا پھر اٹھارہ سال سے کم عمر کا ہے تو پھر آپ 30 میلی گرام کی ایک ٹیبلٹ دن میں ایک مرتبہ یوز کر سکتے ہیں اور پریگننسی میں یہ FDA کیٹیگری سی میں فال کرتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میڈیسن پریگننسی میں سیف نہیں ہے اور بریسٹ فیڈنگ مدرز جو ہیں وہ اپنے ڈوکٹر کے مشورے کے ساتھ یوز کر سکتی ہیں یہی تھے اس کی ڈوز اب ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں فیکزو فینادین کو یوز کرنے سے آپ کو نوز دیا یا پھر وامٹنگ ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کو الٹی یا پھر مطلی آنا شروع ہو سکتی ہے اور اگر آپ اس کی آور ڈوز لیتے ہیں تو پھر آپ کو ڈائریا بھی ہو سکتا ہے آپ کو لوز موشن آنا شروع ہو سکتے ہیں اور آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ڈیزینس ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کو تھوڑی بہت نیند آنا شروع ہو سکتی ہے اور آپ کو ورڈیگو ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کو چکر آنا شروع ہو سکتے ہیں اور آپ کے سر میں درد ہو سکتی ہے اور آپ کی جو ویجن ہے اس میں بلرینس ہو سکتی ہے آپ کی آئی سائٹ ویک ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں دھندلہ پن آنا شروع ہو سکتا ہے اور اس کا ایک اہم سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ اس میڈیسن کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے آپ کو منسٹرل ایرگولارٹی ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کے جو پیریئڈز ہیں وہ ٹائم سے پہلے آنا شروع ہو سکتے ہیں یا پھر ان میں ڈیلے ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو اس حصے میں کریمپس پڑھنا شروع ہو سکتے ہیں یہی تھے فیکزو فینالین کے یوزیز ڈوسج اینڈ سائیڈ ایفیکٹس آج کی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں موسیقی